اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائم آج جلی کنیو تو مزیدار سی ریسپی جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چکن فرائیڈ ریس تیار کے مزیدار ہے زائکے دار ہے دلیشیس ہے بہت زیادہ مزیدار بنے ہر ملک ہر علاقے میں بننے والی ریسپی ہے ہر موسم میں بننے والی ریسپی ہے ہر ملک ہر علاقے میں اپنے انداز سے بنائی جاتی ہے آپ میرا انداز سے بنائے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت زیادہ مزیدار ساکیدار ڈیلیشیس ریسپی ہے ہیلتی ریسپی ہے کا کمپلیٹ نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ مزیدار بنیے کک بنیے ڈیلیشیس بنیے بہت زیادہ آسان طریقے سے بنیے ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا کمپلیٹ ریسپی فلوچ کیجئے گا میرے چینل پر مختلف پلاو بریانی ڈیزرٹ کڑھائی ریسپی ڈال ریسپی چکنی ریسپی مختلف ریسپی موجود شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں 1.5kg چکن فرائیڈ ریس بنا رہی ہیں 1.5kg چاون لیے 1.5kg بونلیس چکن لیے 1.5kg گھیل لیا ہے آپ چاہیں تو ایلیٹ کر سکتے ہیں 15 سے 15 لیسن کو چاپ کر لیا جبیل لیسن کو براون نہ ہی چاہیں تو اسپی جب براؤن ہو جائے تو 1.5kg بونلیس چکن چھوٹو بیسی میں کٹ کر کنے پر مختلف کی جیسپی سٹارٹ کریں ایلیٹ کریں گے 1.5 kg پسی ٹوٹی لالمیٹ 1.5 kg پسی کالی میٹر کریں گے 1.5 kg پسی کالی نسٹ کریں گے ایلیٹ کریں گے 4 ڈرد انڈی لیا ہے 4 ڈرند چھوٹکی زادے گرنگ ایلیٹ کریں گے ہم مبد نممک دور куда تو سکتے والنے اگرام دوسرا ملانراشر کے لوگوں گے نممک دین سے ملانوں کے دلش ہونا دو ادات لانسل کی گاجرے لیے میں نے ون کپ پیریب میں بنگوبی لیے ایک لانسل کی شملامیچ لیے ون کپ ہری پیاس لیے گاجر شملامیچ بنگوبی اور ہری پیاس لیے میں نے اس کو باریک باریک کٹ کر لیا اب اپنی پسند کی حساب سے کٹ کر سکتے ہیں ان تمام کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب یہ چکن انڈے اور سبزیاں ہماری اس کو تمام کو اب ایک ساتھ بکس کر لیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے سپاچ ملٹ کیلئے اس کو پکائیں گے اس کے بعد میں نے چاملو کو بوائل کر لیا ایک انہیں چامل رہ گئے تھے تو اس میں میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کو اچھا سا مکس کریں گے تمام مسالے ویجی ٹیبرز اور چاملو کو اچھا سا مکس کریں گے اس کرنے کے بعد ہم اس کو دمپے رکھ دیں گے جتنا اچھا مکس کریں گے اس کو اچھا سا کور کر دیں گے نمک ہم نے ویجی ٹیبرز میں ایٹ کر دیا تھا اور چاملو کو بھی جب میں نے بوائل کیا تھا 1 ڈیپلی سپون نمک ایٹ کیا تھا اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں کہ زیادہ مزدہ زاکردار سے ہمارے فرائی رائز بز رہے کک دانہ کھلا ہوئے 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو ہم دم پر رکھیں گے چکن فرائی رائز دنیا بھر میں بننے والی ریسپی ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ جب پسند آئے گی اینجیٹک ریسپی چکن بھی ہے رائز بھی ہیں ویجیٹیبلز بھی ہیں آپ کمپلیٹ میلے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ریسپی ہے بچوں کے لیے بنائیے اپنے بڑوں کے لیے بنائیے فیملی کے لیے بنائیے don't forget to watch کمپلیٹ ویڈیو پھر اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کے باہن ببائی ٹک کیا see you next ویڈیو till then اللہ حافظ